موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین جنگ خندق کے تذکرے میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے کہ بنو قریضہ نے غداری کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ لوگ دشمنوں سے جا ملے اور دشمنوں کی پلاننگ کے مطابق انہوں نے کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی غداری کی اطلاع مل چکی تھی چنانچہ جب جنگ خندق ختم ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آپ غسل کر رہے تھے زہر کا وقت ہو چکا تھا جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں نے ہتھیار رکھ دیئے ہیں حالانکہ ہم فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھا ہے چلے بنو قریضہ کو ان کی غداری کی سزا دینا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کرنا شروع کر دیا صحابہ اکرام کے درمیان نے اعلان کیا کہ تیاری کر لو بنو قریضہ کے خاتمے کے لیے جانا ہے اور ہر ایک بندے کو چاہیے کہ وہ عصر کی نماز بنو قریضہ میں پہنچ کر کے عدا کرے صحابہ اکرام تیار ہو گئے اور مکمل طور سے صحابہ اکرام نے بنو قریضہ کے قلوں کی طرف جانا شروع کر دیا چنانچہ بعض لوگ ابھی راستے میں تھے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو کچھ لوگوں نے عصر کی نماز وہیں ادا کر لی اور یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احرادہ تھا کہ جلدی نکلا جائے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا لوگوں نے راستے میں پڑھ لیا کچھ لوگوں نے بنو قریضہ کے قلوں کے پاس جا کر کے وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے نماز ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے دونوں فریق میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین ہزار کا لشکر لے کر کے بنو قریضہ کے قلوں کے پاس پہنچے اور ان کے قلوں کا محاصرہ کر لیا پچیس روز تک یہ محاصرہ جاری رہا یہ سلسلہ چلتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلوں کا گھیراہ کر کے رکھا پچیس روز تک یہ سلسلہ چلا چنانچہ بنو قریضہ کے سردار قعب بن عصد نے بنو قریضہ کے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو میں تمہارے سامنے تین آپشن رکھتا ہوں ان میں سے جو چاہے وہ اختیار کر لو پہلا آپشن یہ کہ اسلام قبول کر لو جان بچ جائے گی اور تم سب اچھے سے جانتے ہو کہ یہ نبی ہے یہ رسول ہے یہ آخری نبی آخری رسول ہیں جن کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں ہے اور تم ان کو اچھی طریقے سے پہچانتے بھی ہو تو یا تو اسلام قبول کر لو نمبر دو یا تو اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو پھر خود مسلمانوں کے مقابلے میں نکل جاؤ پھر جو انجام تمہارا ہو وہ تم اس سے دو چار ہو جاؤ گے تیسرا آپشن یہ رکھا کہ ہم مسلمانوں کے اوپر سنیچر کے دن حملہ کر دیں گے کیونکہ یہ لوگ جو ہے بے خوفی میں رہیں گے یا یہ لوگ جو ہے سکون میں رہیں گے کہ آج سنیچر کا دن ہے یہودی حملہ نہیں کریں گے تو چلو سنیچر کے دن اچانک ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے لیکن بنو قریضہ نے ان تینوں آپشن میں سے کوئی بھی آپشن چوز نہیں کیا اور ان تینوں کو ان لوگوں نے رد کر دیا لیکن چونکہ محاصرہ چلتا رہا چلتا رہا اور بنو قریضہ کے لوگوں کو یہ لگا کہ اب ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ان کے سینوں میں مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دب دبا اور خوف ڈال دیا اور وہ لوگ ہتھیار ڈالنے کے لئے راضی ہو گئے پچیس روز کے محاصرے کے بعد ہتھیار ڈالنے کا آپشن انہوں نے چوز کیا اور اپنے آپ کو انہوں نے سرنڈر کر دیا لیکن ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہوگا بات چیت کس سے کرنا ہے چنانچہ ان لوگوں نے اپنے حلیف ابو لبابا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس آنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابا کو بھیج دیا اب جب ابو لبابا رضی اللہ تعالی عنہ بنو قریضہ والوں کے درمیان پہنچے تو بچے عورتیں رو رو کر دھار بار مار کر روتے ہوئے ابو لبابا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ سب آئے ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کا دل نرن پڑ گیا ان لوگوں نے ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کیا ہمارا ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ درست ہے تو ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں لیکن پھر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا یعنی تمہاری گردن مار دی جائے گی لیکن پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور انہوں نے یہ سمجھا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے خیانت کی ہے لہٰذا وہ نبی کے پاس واپس جانے کے بجائے وہ سیدھا مسجد نبیوی میں گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبیوی کے کھمبے سے باند لیا اور کہا کہ جب تک نبی مجھے اس کھمبے سے نہیں کھولیں گے میں یہاں سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کروں گا ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے میں جب تاخیر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ ابو لبابا کے واپس آنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ دریافت کیا آپ کو اس بات کی جب خبر ملی تو آپ نے کہا کہ میں ان کو کھول دیتا لیکن چونکہ اب انہوں نے اپنے آپ کو باند لیا ہے لہٰذا جب تک اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے وہ مسجد نبیوی کے کھمبے کے ساتھ بدھے رہیں گے ادھر جب بنو قریضہ کے لوگوں نے سرنڈر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک اور حلیف سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ فیصلہ رکھ دیا کہ آپ جو چاہیں یہ فیصلہ کریں بنو قریضہ والوں کے حق میں اب بنو قریضہ کے تعلق سے فیصلے کی آزادی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی گئی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس محاصرے میں شریک نہیں ہوئے تھے کیونکہ جنگ خندق میں ان کو ایک تیر لگا تھا بازو میں جس کی وجہ سے بازو کی ایک رگ ایک نس کٹ گئی تھی اور وہ اسی زخم میں مبتلا تھے اسی لیے وہ اس محاصرے میں شریک نہیں ہوئے تھے مدینہ سے مدینہ کی آبادی سے انہیں برو قرائزہ والوں کے درمیان بلایا گیا جب بلایا گیا انہیں ساری بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا فیصلہ بنو قرائزہ والوں پر لاغو ہوگا آپ نے کہا ہاں ہوگا کہا مسلمانوں پر کہا ہاں ہوگا یعنی کیا میرا فیصلہ سارے لوگ قبول کریں گے کہا ہاں کریں گے چنانچہ سعد بن معاص رضی اللہ تعالی عنہ جن سے بنو قرائزہ والے رحم دلی کی تمنا کر رہے تھے خواہش کر رہے تھے انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ اللہ کے نبی میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان میں سے مردوں کو قتل کر دیا جائے بچوں کو اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کا تمام مال یہ لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے یہ سعد بن معاص رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کی تائید کی اور اسی فیصلے پر عمل کیا گیا مردوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا اور تمام مال لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا حضرت سعد بن معاص رضی اللہ تعالی عنہ کو زخم لگا تھا نے تیر کا زخم لگنے کے بعد جنگ خندق کے موقعے سے یہ دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ جب تک میں بنو قریضہ کا انجام اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں اے اللہ مجھے موت نہ دینا آج ان کی دعا کی قبولیت کی گھڑی تھی انہوں نے بنو قریضہ کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور جب انجام دیکھ لیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے پاس بلا لیا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے جلیل القدر صحابی عظیم صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی وہی جو زخم بازو میں لگا تھا اس سے یہ زخم ناسور بن گیا اس سے خون بہنے لگا اور مسلسل اسی خون کے بہنے کی وجہ سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے اور یہ وہ خوشنصیب صحابی ہیں جب انتقال ہوا اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا خوشی سے کہ ایک عظیم انسان ایک عظیم ایمان والا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم ساتھی اب اپنے رب کے پاس جا رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھا رکھا تھا اسی لیے صحابہ کو ان کا جنازہ حلقہ محسوس ہوا یہ عظیم صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد ابو لبابا رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی توبہ اللہ نے قبول کی چھ سات روز تک وہ مسجد نبیوی کے کھمبے سے بدے رہے جب نماز کا وقت ہو جاتا ان کی بیوی کھول دیتی تھی وہ نماز ادا کرتے تھے پھر سے انہیں مسجد نبیوی کے کھمبے سے باندیا جاتا تھا اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمان آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمان فجر کی نماز سے پہلے آیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے خوش قبری سنائی لوگوں نے خوشی کے مارے آ کر کے انہیں کھولنا چاہا لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں کسی کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے تب ہی میں یہاں سے خود کو آزاد محسوس کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ابو لبابا رضی اللہ تعالی عنہ کی رسی کھول دی گئی اور اس طریقے سے ان کی توبہ قبول ہوئی اب اس واقعے کے بعد اس محاصرے کے بعد بنو قریضہ کے خاتمے کے بعد اب مکمل طور سے مدینہ یہودیوں سے پاک ہو گیا بنو قینقہ وہ جلاوطن ہو گئے بنو نظیر کو جلاوطن کر دیا گیا اور بنو قریضہ کا یہ انجام ہوا دشمن ایک بڑا دشمن مدینہ سے ختم ہو گیا دشمنوں میں پھوٹ پڑ گیا اور اس طریقے سے قوم یہود کا مدینہ سے خاتمہ ہوا اس کے بعد کہ مدینہ میں کیا حالات ہوئے مسلمانوں کے ساتھ مزید کیا حالات پیش آئے انشاءاللہ آگے اس حوالے سے جائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ